ویڈیو دیکھتے ہوئے بریک آئے مجھا نہیں آتا ہی نہیں ہوگی تو ایسا بھی نہیں ہے ضرور ختم ہوگی اور کرونا بھی مرے گا مگر اس کا وائرس ہمیشہ زندہ رہے گا کیا کرونا وائرس کبھی مرے گا کیا انسان کے جسم میں گھسنے کے بعد کرونا وائرس ہمیشہ زندہ رہتا ہے کیسے شرین میں گھسنے کے بعد حملہ کرتا ہے کرونا وائرس کیا ٹھیک ہونے کے بعد یہ وائرس انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے یا انسانی جسم کو ہی ہمیشہ کے لیے اپنا گھر بنا لیتا ہے یہ وائرس اگر آپ نے کبھی ان سوالوں کے جواب نہیں تلاشی تو آج ہی تلاشی کیونکہ یہ صرف ویجیان کی بات نہیں بلکہ ہمارے آپ کے جیسے انسان کی بھی بات ہے یہ شریر آپ کا ہے تو آپ کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے شریر میں کس کس نے اور کیسے کیسے گھس پیٹ کر اور وہ آپ کو کس طرح نقصان پہنچا رہا ہے بہرحال لوٹتے ہیں اس سوال پر جس کا جواب ہر کوئی جاننا چاہے گا کہ کیا ایک بار شریر میں گھسنے کے بعد کرونا وائرس کبھی مرے گا کیا جن جن لوگوں پر اب تک کرونا وائرس نے حملہ کیا ہے وہ کبھی اس سے نجات پاپائیں گے سیدھے سپات اور سخت لفظوں میں کہیں تو ایک بار وائرس آپ کے شریر میں گھس گیا تو کبھی اس سے نکلے گا نہیں نہ ہی کبھی مرے گا جو لوگ کرونا کے وائرس سے سنکرمت ہو رہے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ان کے شریر میں اب اس وائرس نے کبھی نہ نکلنے والے قرائدار کی طرح قبضہ جمع لیا ہے تو سوال یہ کہ پھر ویکسین کے لیے تمام دیشوں کے میڈیکل ایکسپرٹ کیوں اپنے دن راتیں اکیے ہوئے ہیں بہت واجب فکر ہے یہ مگر اس کا جواب جاننے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ کسی انسانی جسم کے لیے کوئی وائرس کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور اس سے بھی پہلے یہ جان گے کہ آخر یہ وائرس ہے کیا بلا کیوں یہ انسان کا دشمن بند دیکھئے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ وائرس مرتے نہیں ہیں وائرس کا یہ ہے اگر وہ وائرس باہر رہ جاتے ہیں شریر کے تو ویسی مرے ہوئے ہیں وہ ڈیوائیڈ کریں نہیں سکتے وہ کیول شریر کے اندر ہی آکے جو ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں اب وائرس کی بیماریوں کیلئے ویکسین آتی ہے جیسے میں آپ کو ڈیوائیڈ کر کے بتاتا ہوں جیسے ہماری ڈیفتھیریا بیماری ہے جیسے ہماری ٹیٹنس بیماری ہے جیسے ہماری ٹائفرڈ بیماری ہے کولرا بیماری ہے یہ سب بیٹیریہ ہیں لیکن اگر ہم وائرسز کی بات کریں تو میزلز ہے چکن پاکس ہے ممپس ہے پولیو ہے یہ سب وائرس کی بیماری ہیں تو وائرس کی بیماریوں کی ویکسینیشن ہوتی ہے تو ہم ویکسینز دیتے ہیں موسٹی بہت ساری وائرس کی دبائیوں کی ہمارے پاس ویکسین ہے یعنی وہ انو جس میں وش یعنی زہر ہے اب ظاہر ہے جب یہ زہریلہ انو جس میں گھسے گا تو آپ کا بھلا تو چاہے گا نہیں دوسری طرح سے سمجھے تو دراصل وائرس وہ گندی مچھلی ہے جو تالاب کی طرح انسان کے شریر میں گھسنے کے بعد اس کے پورے سسٹم کو خراب کر دیتی ہے کرونا کے وائرس نے تو انسانوں کے سسٹم کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی حالت پتلی کر رکھ لی ہے میں ساٹھ نینومیٹر کے کرونا وائرس کو آج پوری دنیا مل کر بھی نہیں ہرا پا رہی آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ ایک میٹر میں ایک ارب نینومیٹر ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اسے ننگی آنکھوں سے دیکھنا تو دور سادھاراً مایکروسکوپ سے بھی اسے نہیں دیکھ باتے ہیں اور ان کی کوئی عمر بھی نہیں ہوتے یہ بیس ہزار سالوں تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں ٹرانا ہمارا مقصد قطع نہیں ہے بلکہ آپ کو کرونا کے وائرس سے بچانا ہماری کوشش ہے اور دشمن سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے ہوتا دراصل یہ ہے کہ اکیلے کسی وائرس کا زندہ چیزوں میں پائے جانے والے سیل کے بھی نہ کوئی وجود نہیں زندگی میں کوہرام مچانے کے لیے اسے کسی ڈی اکسیڈیبو نیپلک ایسیڈ یعنی ڈی این اے اور رائیبو نیپلک ایسیڈ یعنی آرینے کی ضرورت پڑتی ہے یا اسے انسانوں میں نہیں ملتا ہے جانوروں بھولوں پودوں اور پرندوں میں بیجیان کی زبان میں کہیں تو تباہی مچانے کے لیے ان وائرس کو ایک میزبان سیل کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی بھی زندہ چیز میں پہلے سے موجود ہوتی ہے شریر میں گھستے ہیے سب سے پہلے ہمارے شریر کے سسٹم کے لیے ضروری ہمارے گوڈ سیل پر حملہ کر انہیں مار دیتے ہیں اور پھر یہ ہماری کوشکاؤں میں مل جاتے ہیں جہاں یہ نگیٹی پروٹین بنانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہماری کوشکائے یہ اسی وائرس کی طرح اٹھلنے لگتے ہیں اور یہ ان کوشکاؤں کے اندر کئی نئے وائرس بنانا شروع کر دیتے ہیں جس میں جیسے جیسے ان کی تعداد بڑھتی جاتے ہیں ویسے ویسے انسان اگر تو یہ جندہ شریر میں جاتے ہیں تو یہ لیونگ ہو جاتے ہیں ڈیوائیڈ کرنے لگ جاتے ہیں گروہ کرنے لگ جاتے ہیں ریپلیکیٹ کرنے لگ جاتے ہیں پرابلم کرنے لگ جاتے ہیں اور اگر یہ باہر ہوتے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ نہیں کرتے اور کوئی ریپلیکیٹ نہیں کرتے باہر تو یہ نرجیب وستو ہیں یہ مٹی ہیں یہ کرسٹلز ہیں یہ پتھر ہیں ان کا کوئی وجود نہیں انسان کے جسم میں یہ وائرس کہیں سے بھی اور کیسے بھی داخل ہو سکتا ہے مثلاً کسی کے چھیکنے خانسنے ہاتھ ملانے کسی چیز کو چھونے یہاں تک کی مچھر کے کاٹنے سے بھی ایک بار شریر میں یہ تاقیل ہو جائے تو گٹ سل کو مارنے کے بعد شریر کے انگوں پر حملہ کر انہیں کام کرنے سے روکنے لگتا ہے اور یہ ہمارے لنگس میں پہنچ کر آکسیجن کی صفائی کی پرکریا میں بھی رکاوٹ پیدا کرنے لگتا ہے جیسا کہ کرونا کا وائرس کر رہا ہے اسے شریر کے باقی حصے کام کرنا بند کرنے لگتے ہیں اور انسان موت کی آگوشت چلا جاتا ہے موسم بدلنے کے وقت جب آپ سردی زکام کا شکار ہوتے ہیں تب دراصل آپ کے شریر پر انہیں وائرس نے حملہ کیا ہوتا ہے ایسے ہی کرونا وائرس سے سکربت لوگوں میں شروعات بخار خانسی صرف درد سے ہوتی ہیں اور اپنے چرم پر پہنچتے پہنچتے یہ وائرس انسان کی سانس کی نلی پر حملہ کر دیتا ہے جس سے سانسیں ہوت جاتے ہیں جس طرح کرونا وائرس چمگادر سے انسانوں تکایا اور پھر انسانوں سے انسانوں میں ٹرانسفر ہونے لگا ویسے ہی کئی اور وائرس ہیں جو جانوروں سے انسانوں کو تحفے میں ملے ہیں ان میں سے کئیوں کے نام آپ پہلے سے جان دے مثلا انفلوینزا، ریبیز، پولیو، سمال فاکس، ہپیٹائٹیز جیسے تمام وائرس ہیں جنہیں انیمل وائرس بھی کہتے ہیں ان میں سے کئی وائرس کے تو خود بھی جانور بھی شکار ہو جاتے ہیں دراصل آپ کی جانکاری کے لیے ایک بات بتا دیتا ہوں کہ بیکٹیریا اور وائرس دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے ان کے دراصل سائز بھی الگ ہوتا ہے اور ان کا جو ریپروڈکشن ہے وہ بھی الگ ہوتا ہے دراصل اگر آپ کی شریر میں بیکٹیریا آ جائے اور اس سے آپ بیمار پڑ جائیں تو اس کی دوائیں اپلپ دیں انٹی بائیٹکس کئی ایسی ہیں جن کی ایک طرح سے علاج ہیں لیکن اگر آپ کی شریر میں وائرس آ جائے تو اس کی دوائیں جو ہے کچھ دوائیں تو ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ سبھی کی دوائیں ہیں اور سبھی کی اگر میں بات کروں تو پھر کرونا کا نام سامنے آتا ہے اس کی کوئی ویکسین اس کا اپلپ نہیں یہی وجہ ہے کہ بیماری لگاتار پھیلتی جا رہی ہے اور ہم لوگ اس سے لگاتار لڑتے جا رہے ہیں دیکھیں اگر ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے بیکٹیریا کے اندر ہم انٹی بائیٹیز دیتے ہیں اور وائرس کے اندر موسٹلی وائرل اپنے آپ ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ انٹی وائرل دوائیں وہ دیتے ہیں تو ٹریٹمنٹ دونوں کی بلکل ڈیفرنٹ ہے بیکٹیریا کے اندر انٹی بائیٹیز دیتے ہیں اور وائرس کے اندر ہم انٹی بائیٹیز دیتے ہیں کچھ کی انٹی وائرل ہمارے پاس ہیں کچھ کی نہیں ہے جیسے کرونا کی ابھی تک کوئی انٹی وائرل ہمارے پاس نہیں ہے کرونا کا وائرس دسمبر میں شروع ہوا اور جنوری فروری مارچ تک اس سے پربھاوید لوگوں کے آنکڑے دس سے بارہ لاکھ تک پہنچ گئے جو کرونا نے کیا وہی عمومن دوسرے وائرس بھی کرتے ہیں ان کے زیادہ تر حملے سردیوں میں ہو گئے حالانکہ ابھی تک صاف نہیں ہو پایا کہ کرونا کا وائرس گرمی میں بے اثر ہو جاتا ہے اسی لئے اس بات کے ثابت ہونے تک یہ غلط فہمی دماغ سے نکال دیجئے کہ گرمی میں آپ اس وائرس سے بچ جائے گے ایسا ہوتا تو کم سے کم آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ جیسے وہ تمام دیش بچ جاتے جہاں دسمبر سے فروری مارچ تک گرمی پڑتے ہیں مگر یہاں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد اچھی خاصی ہیں پوری دنیا میں قریب قریب دو ہزار وائرسز ہیں ایسا آپ وگیان کہتا ہے اور باقاعدہ دس فیزدی ایسے وائرس ہیں جو انسان پر اثر ڈالتے ہیں باقی جانوروں پر ڈالتے ہیں کچھ پیڑ پودھوں پر ڈالتے ہیں اب یہ دس فیزدی کے اگر بات کی جائے تو عمومن سبھی ایسے وائرسز ہیں جن کا ٹیکہ ایجاد کر لیا گیا لیکن ابھی بھی ایک کوئی ایسا ٹیکہ نہیں بنایا جو آنے والے کوئی وائرس ہو اس سے نپٹ سکے یعنی ایک ایسا ٹیکہ جو ہر ایک وائرس کا علاج ہو وہیں دوسری طرف جس طرح سے چمکادر سے یہ پھیلا ہے کورنا وائرس اس کا بھی کوئی علاج نہیں ہے اور یہی واجہ ہے کہ اس کا ٹیکہ بھی اپلند نہیں ہے اور یہی واجہ ہے کہ اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی جانے جا رہی ہیں حالانکہ یوں بھی الگ الگ وائرس الگ الگ ہاتھیاروں سے لیس ہو کر آتے ہیں کوئی گرڈنی پر حملہ کرتا ہے تو کوئی پھیپ ہوتا ہے تو وہی کرونا جیسے وائرس ریسپیریٹری سسٹم پر اٹیک کرتے ہیں ان کا ٹارگٹ بھی الگ الگ ہوتا ہے کوئی بچوں کے لیے گھا تک ہوتا ہے تو کوئی بزرگوں کیلئے جان لیوہ تو کوئی صرف یواؤں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں اتحاس کے کتابیں بھری پڑی ہیں انسانیت پر حملہ کرنے والے ان جان لیوہ وائرسوں سے مگر ہر وائرس کا علاج کیا گیا دیر بھلے لگ رہی ہے مگر کرونا کے اس وائرس کا بھی علاج جلدی ہوگا شریر میں کیسے گھستا ہے کرونا وائرس انسان کو کیسے بیمار کرتا ہے یہ وائرس کیا اس وائرس کا علاج کیا جا سکتا ہے کرونا وائرس کیسے پھیلتا ہے کیوں پھیلتا ہے کہاں پھیلتا ہے اس سے کیسے بچاؤ کر یا آپ پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار سن رہے ہیں جو نہیں سن رہے ہیں آج اسے سمجھنے کی ضرورت ہے مثلا یہ وائرس ہے کیا یہ دکھتا کیسے یہ شریر میں گھستا کیسے انسانی جس میں گھسنے کے بعد یہ کرتا کیا ہے شریر میں گھس جانے کے بعد اس وائرس کا علاج کیا ہے اس تصویر کے ذریعے سمجھئے کہ کوئی وائرس انسان کے شریر میں گھستا کیسے اور جیسے ہی یہ کسی انسان کے جس میں گھستا ہے ویسے ہی یہ ہوسٹ سل یعنی وہ سل جو شریر میں پہلے سے اندر موجود ہے ان پر حملہ کر دیتا ہے اور آپ کے ڈی این اے یا آرین اے میں مل جاتا ہے پھر خود کوئی زیادہ تعداد میں ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جب ان سے سنکرمت شخص جیسے ہی چھیکے گا یا کھانسے گا وہ اس سے باہر نکل کر اپنا دوسرا شکار تلاشنے لگے گا اور اس شکار میں موں آنکھ اور ناکھ کے ذریعے خود جائے گا پھر یہی چکر اس نئے آدمی کے شریر میں ہوگا فرض کیجئے کہ اگر کسی انسان کے شریر میں پہلے سے ہی کوئی وائرس ہے اور وہ کسی نئے وائرس سے بھی سنکرمت ہو جائے تو ان دونوں کے ڈی اے نے مل کر ایک نئے وائرس کو بھی جنم دے دیتے ہیں وہ پہلے سے اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے وائرس کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں جب تک ان کی راہ میں کوئی روڑا نہ آئے جب کوئی چھیکتا یا کھانستا ہے تو ہمارے موں سے کچھ بوندے گیتے ہیں جو عموماً ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں اگر ان کی راہ میں کچھ نہیں آئے تو یہ سیدھے زمین پر یا کسی اور چیز پر پہنچ جاتے ہیں کرونا وائرس بھی ایسا ہی ہے یہ سیدھے طور پر آپ کے شریر میں تبھی پہنچ سکتا ہے جب آپ کی آنکھ ناکھ اور موں میں پہنچیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز چھوئی ہو جس پر پہلے سے یہ وائرس موجود رہا ایسے میں یہ اس کے ذریعے بھی آپ کی آنکھ ناکھ یا موں تک پہنچ سکتا ہے دراصل جانکاروں کو ایماننا ہے کہ کورونا کا سنکرمنٹ جو ہے وہ خانسی اور زکھام سے جو ہے ایک شریر سے دوسرے شریر میں جاتا ہے یعنی جس شخص کو خانسی ہے یا زکھام ہے اور اگر اس کے آپ نزدیک ہیں تو سنکرمنٹ جو ہے آپ کی شریر میں پرویش کر سکتا ہے اور ایسے میں بیماری ہو سکتی ہے اور اس کا بھی کوئی وائرس کا علاج نہیں ہے یعنی کوئی ٹیکہ نہیں ہے تو ایسے میں بچ کر رہنے کی ضرورت ہے شوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے دوریا میں جب 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 جو بھی وائرس آیا ہمیشہ صرف اسی کا ٹیکہ بنا ہے آج تک کبھی کوئی ایسا ٹیکہ بنا ہی نہیں کہ جو کسی نئے یا انجان وائرس کے کام آسکے اب سوال یہ ہے کہ آخر ایک بار شریر میں داخل ہونے کے بعد وائرس اس شریر کو چھوڑتا کیوں نہیں کیوں وائرس کے لیے کوئی دوہ کارگر نہیں ہوتی کیوں وائرس کے خاتمے کے لیے صرف ویکسین یعنی ٹیکہ ہی ضروری ہے تو آئیے ان سوالوں کے جواب بھی جان لیجئے انسان سے انسان میں تو یہ کھانسنے اور چھیکنے کے وقت قریب ہونے کی وجہ سے وائرس ٹرانسفر ہو جاتا ہے مگر جانوروں سے انسان میں آخر یہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے تو سنو کیا آپ نے کبھی سوچا کی زیادہ تر وائرس کا جنم داتا ہے چین ہی کیوں ہے اصل میں یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ چین میں نہ صرف آبادی زیادہ ہے بلکہ وہاں کے کھانے میں جنگلی جانوروں اور پرندوں کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے آپ نے چین کے علاوہ کہیں نہیں سنا ہوگا کہ لوگ کوبرہ جیسا زہریلا سام اور چمگادھر جیسا گھنوں نہ پرندہ بھی کھا سکتے مگر یہاں اس کا چلن ہے لوگ شوق سے کھاتے بھی ہیں اور انہیں دھڑلنے سے بیچا بھی جاتا ہے وہاں ان کی جس فش مارکٹ سے یہ کرونا پھیلا وہاں بھی یہ بک رہے تھے اب سوال یہ کہ آخر ایک بار شریر میں داخل ہونے کے بعد یہ وائرس اسے چھوڑتے کیوں نہیں کیوں کوئی بھی انٹی وائرل میڈیسین انہیں مار نہیں پاتی ہے تو ہوتا دراصل یہ ہے کہ وائرس سے سنکمریت ہونے کے بعد مریض کو جو ٹیکہ لگائے جاتے ہیں وہ انہیں مار تو نہیں پاتے ہاں مگر وہ وائرس کو ایک ٹریک میں یعنی جال میں فسا کر ان کے ری پروڈکشن یعنی پرجنن کو روک دیتے ہیں اب آپ یہ پوچھیں گے کہ پھر دوسرے وائرس سے گرسید شخص ٹیکہ لگانے کے بعد ٹھیک کیسے ہو جاتے ہیں پرسل انٹی بائیٹک یا انٹی وائرل میڈیسین وائرس کے پرجنن کو روکنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ایمیون سسٹم یعنی پرتیرودک شمتہ کو بڑھا کر ان سے لڑنے اور انہیں ہرانے میں مدد کرتے ہیں ایک بار آپ کے ایمیون سسٹم کو ان سے لڑنے کی طاقت مل گئے تو پھر جب جب یہ وائرس سر اٹھائے گا تب تب آپ کی ایمیونٹی سسٹم اس کا سر کچھل کر اسے شاند کر دے گا یہ سب آپ کے شریر کے اندر اکثر ہوتا رہتا ہے مگر باہر آپ اس سے انجان رہتے ہیں دیکھیں کسی بھی وائرس کی ویکسینیشن کے لیے جو ہم ٹھیکہ دیتے ہیں وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ایمیونٹی ڈبلپ ہو جائے جیسے ہم چکن باکس کا ٹھیکہ دیتے ہیں تو بچوں کو چکن باکس نہیں ہوتی ہے وہ کافی کارگر ٹھیک ہے 98% کے گریب پروٹیکشن دیتا ہے اسی طرح میزلز کی ویکسین ہے میزلز کی ہم ویکسین دیتے ہیں تو میزلز نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے ہم یہ ٹیکہ کرن کرتے ہیں جس کو ہم ایکٹیو ایمونائزیشن دیتے ہیں جب سے کورونا نے پوری دنیا پر حملہ کیا ہے تو آپ ایک بات ضرور سن رہے ہوں گے کہ آخر اس بیماری سے کیسے لڑا جائے جب اس کا ویکسینی اپلپ نہیں ہے تو اس کا ایک سرلسا جواب ہے کہ اگر آپ کا ایمیون سسٹم اچھا ہے تو اس بیماری سے لڑا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ایمیون سسٹم اچھا ہوگا تو ایسا نہیں ہے کہ بیماری اثر نہیں دکھائے گی لیکن کم دکھائے گی یہ بات ہے اور دوسرا آپ کو ہلکہ ہلکہ بخار بھی ہو سکتا ہے تو ایسے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ایمیون سسٹم اچھا ہے تو آسانی سے آپ اس بیماری سے لڑا سکتے ہیں اور ٹھیک ہو کر باہر بھی آ سکتے ہیں یہ وہی ڈونیلڈ ٹرمپ ہے جو کرونا کے وائرس کو نارمل فلو بتا رہے تھے اور آج عالم یہ ہے کہ اپنے چہرے کو بھی ہاتھ لگانے سے کتراتے ہیں مگر بات انہوں نے کہی سہی کہ ہمیں ہر تھوڑی دیر پر ہاتھ دھونا چاہیے غیر ضروری چیزوں کو چھونا نہیں چاہیے اور جنہیں سردی خاصی ہے ان سے دور رہنا چاہیے امریکی راسترپتی کی بھی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر میں اپنے چہرے کو چھوتے تھے مگر اب یہ وقت اپنی عادتوں کو بدلنے کا ہے کیونکہ ایک بار جب وائرس آپ کے ہاتھوں پر آ جاتا ہے تو آپ ہائی رس زون میں ہوتے ہیں اور پھر آپ کا صرف پانی سے ہاتھ دھونا کافی نہیں ہوتا کوشش کیجئے کہ سینٹائزر کا استعمال کریں یا سابون سے ہاتھ دھوڑیں سابون یا ہینڈ واش میں ایمی فیفلز جیسی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو وائرس کے اسٹرکچر کو ختم کرنے کا کام کرتی ہیں سابون وائرس کی باہری لیئر پر موجود لپٹ کی لیئر کو ختم کر دیتا ہے جس سے وائرس ختم ہو جاتا ہے حالانکہ ہاتھ دھولنے کے دوران آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ سابون آپ کی ہتھیلیوں اور کلائی پر پوری طرح ضرور لگ جائے کیونکہ یہ وائرس اسی فراہ میں ہوتا ہے ادھر صاف دھانی ہٹی کیوں دھر درگھٹنا ہٹی ماروخ ماہ بہیدر اور منیش دیوگن کے ساتھ چراہ گوٹھی آج تک نمسکار میں ہوں انجنہ اومکش شیف ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں